دیکھر آ چکے ہیں آپ لوگے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کر رہی ہے آپ کو بتا دوستو ہریانہ میں بھینگ کرنگا مجیہ دراصل دوستو آپ کو بتا دے کسانوں کا اعلان کہ ہریانہ میں مہا پنچائت ہو کر رہے گی جیہ وہی دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے ڈی ایم نے بڑا اعلان کیا کہ لاٹھی چارج کر دی جائے گی جیہاں ایک سو دھارہ ایک سو چوالیس لاگ ہوئے اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندی کا کھلا سمرتھن کسانوں کو بولے کسانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کرے سرکار اس دیش کا کسان ڈرنے والا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاردک پٹیل کا دوستو عام آدمی پارٹی پر بڑا حملہ بولے فیلال بی جے پی کی بی پارٹی آپ بھی جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم دوستو ویدھان سوا میں نماز والا کمرہ بنانے کے کو لے کر دوستو بھینکا رنگامہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو ممتہ بینہ جی کا بڑا اعلان بولے بھوانی پور سیٹ سے چناؤں لڑائیں گے جی اور جیتیں گے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اتر پردیش میں دوستو یوگی کی پولیس کی گنڈا گردی مولانا کو دوستو آپ کو بتائیں گے جو مفتی صاحب ہوتے ان کی داڑی کھیچ کر ان کو پیٹا گیا بتائیں گے کیا تھا پورا معاملہ وہی پہ دوستو چطرہ ترپاٹی کا پورا ویڈیو وائرل دراصل دوستو چطرہ ترپاٹی جیسے ہی گودی پہنچی تھی وہاں پر کسانہ اندولون میں اس کے بعد لوگوں نے گودی میڈیا مرداباد کے نارے لگائے تھے تو چطرہ ترپاٹی اتنی بوکھلا گئی تھی کہ انہوں نے کیمرے پر ہی ہاتھ مار دیا جو ان کا ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا بتائیں گے وہ پورا ویڈیو کی سچائیں وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو چطروں کا بھینکر ہنگامہ بولے فلال مہاراج جی اگر سمجھتے ہیں کہ اس دیش کی جنتہ اس طریقے کی گھوٹالے بازی کو برداشت کرے گی تو بالکل غلط جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتائیں جی اور نیٹ کے چطروں نے بھینکر ہنگامہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو تینوں کرشی قانون کو لے کر یوگندر یادہ بولے فلال اب سرکار ڈر رہی ہے جی ہاں اس والی سرکار اب یہ ڈر رہی ہے کیونکہ اس نے بیس سے پندرہ لاکھ کسان دیکھ لی ہے اور اب یہ مہا پنچائت نہیں ہونے دینا چاہتی کہیں پر بھی بتائیں گے کیا ہے پورا معاملہ وہی پہ دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پرینکا گاندھی بھڑکی بولے فلال سی ایم یوگی کے راج میں بھرشٹا چار سب سے چرم سیمہ پر پہنچ گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر جم کر ٹرول ہوئی اسمی تیرانی لوگوں نے لگائے مردہ بات کے نارے بولے فلال اسمی تیرانی چار سو کی ٹنکی پر چلایا کرتی تھی لیکن آج نو سو کی ٹنکی کہاں چھپی ویٹ ہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو پردان منتری نرین موڈی کے اوپر بھڑکے تیجسوی آ داؤ بولے فلال ڈبل انجن سرکار کی ناکامی جیاں بیہار میں کسانوں کی ایم ایس پی ختم ہے اور جس طریقے اس کسانوں کو درائے دھمکا جارہا اس کے خلاف کھڑے رہیں گے جیاں آپ کو بتا دوستو تیجسوی نے کسانوں کا سمرتھن کر دیا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مایہ وطی بھی بھڑکی بولے فلال بی جے پی بوکھلا رہی جیاں کسانوں کی ہنکار سے بوکھلا رہی ہے بی جے پی ڈر ہے کہ ہندو مسلمان ایک نہ ہو جائیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلی یہ بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے اور دصل دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ کی ہریانہ سرکار کو چیتا ہونی بولے فلال مہا پنچائت تو ہو کر رہی ہے اگر کسی نے روکا تو کسان دھرنے پر بیٹے گا آپ کو بتا دوستو دراصل ہریانہ کے ڈی ایم دوارہ یہ کہا گیا کہ اگر اب کسی نے ہائیوے جام کرنے کی کوشش کی تو اس کو پر لاتھییں چلائی جائیں گے اور کوئی کاروائی بھی نہیں کی جائے گی عدی کاریوں کے اوپر جس کے بعد دوستو کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ بھڑک گئے ان کا کہنا ہے کہ مہا پنچائت تو ہو کر رہے گی ہریانہ میں اور دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا کرنال میں دراصل دوستو ہریانہ کے کرنال میں پنچائت ہونے والی ہے جس کے بعد کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ بھڑک گئے راکٹ ٹکیٹ نے صاف کے دیا کہ اگر سرکار نے اس کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کسانوں کو دوستو روکنے کیلئے اب ایک نئی سازش ہو رہے ہیں آپ سمجھئے دراصل دوستو ڈرون کیمرے سے کسانوں پر نظر رکھی جا رہی تھی اس سرکار نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو کسانوں کی جو بھیڑ ہوگی دوستو وہ اتنی لمبی تعدار ہوگی کہ سرکار دیکھتی رہے جائے گا آپ دیکھئے دوستو کہ بھیڑ جھٹتی ہے اور بھیڑ بھی دوستو ایسی ویسی نہیں کم سے کم پندرہ سے بیس لاکھ کی تعدار میں یہ دیکھ کر سرکار کے ہوش فاختہ اڑ گا ہے اسی لئے اب سرکار نئی نئی سازش چرچ رہی ہے کہ زیادہ کی بھیڑ کو جو یہاں پر وہ نہیں کرنے دے گی پنچایت یعنی کہ دوستو بیسکلی دیکھا جائے تو سرکار ڈر رہی ہے کہ کسانوں کی مہا پنچایت سے کیونکہ اس کی سرزمی جو پیروں کی وہ کھسکتی بھی نظر آ رہی ہے اسی لئے یہ سرکار نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے دوستو کسانوں کی پنچایتیں ہوں اس سرکار کا بھانڈہ فوٹے اور اس سرکار کے خلاف پردشن ہوں نعرے بازیاں ہوں دراصل اس سرکار کی باکھلا ہے دوستو صاحب دکھائی دی رہی کہ کس طریقے سے دیش میں ہندو مسلمان ہو رہا ہے فلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دے راہو الگاندھی بھڑھ کے بولے فلال کسان کا کسان ڈرنے والا نہیں ہے اس کو ڈرانا بند کر دے سرکار کیونکہ یہ دیش کا وہ کسان ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے انہو گاتا ہے دیش کے کسان کو ڈرانا دھمکانا یہ صحیح بات نہیں راہو الگاندھی نے کہا کہ آج موڈی جی کے لیے تین کالے قانون اتنے ضروری ہو گئے ہیں کہ وہ کسانوں کو اندیکھی کر رہا ہے یہ وہی کسان ہے جن سے کل ووٹ مانگے تھے آپ نے آج یہ آپ سے آپ سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے لیکن آپ نے کسانوں کو نو مہینے سے وہاں بیٹھا رکھا ہے راہو الگاندھی نے کہا کہ کسان کو بیٹھے بیٹھے لگ بھگ ایک سال ہونے والا ہے کسانوں کی ابھی تک سنی نہیں گئی اور اگر اب نہیں سنی گئی تو آگے بھی یہ سرکار کیا سنے گی راہو الگاندھی نے حالانکہ یہ کہا کہ سرکار کو اس پر تتکال میں کوئی ڈیسیجن لے لینا چاہیے ایدہ دوسری طرف دوستو نہ صرف راہو الگاندھی بلکہ بی جے پی کے لوگوں نے ہی مورچہ کھول رکھا بی جے پی کے کئی دگج نیتا دوستو پردھان منتری سے بول چکے ہیں کہ اگر کسان اندولن کو ابھی نہیں سما لگایا تو آگے چل کر یہ ہار کا کارن بنے گا بی جے پی کی ہار کا لیکن دوستو بی جے پی کو لگتار جس طریقے کی باتیں نکل کر سامنے ہیں یہ صاف دکھائی دیرہا کہ بی جے پوری طریقے سے یہ بتانا چاہتی کہ یہ کالے قانون صحیح ہے اور یہ کسی بھی حال میں ان قانون کو واپس نہیں لینا چاہتی سوال یہی دوستو کہ آپ اس قانون کو واپس بھلے ہی نہ لو لیکن دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ فیلال کیا ہو رہا اور ان باتوں کو دوستو یقین مانیے جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ کسان اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہیں جی اچھے سو سے زیادہ کسانوں کی جانے چلی گئی ہیں انہوں نے شہادت دے دی لیکن اس کے بعد بھی سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اب اس کو دوستو تانہ شاہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے آپ خود ہی بتائیے مجھے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوست ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلکار یہ ہاردک پٹیل کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے جب جب بی جے پی ہارتی ہے تب تب تیسرے فرنٹ اتارتی ہے دراصل دوستو اب ہاردک پٹیل نے جو یہاں پر آپ کو بی جے پی کا تیسرا فرنٹ بتا دیا بولے فیلال یہ سب کچھ جتنی بھی مایوٹی کی پارٹی ہیں آپ ہیں یہ سب لوگ بی جے پی کی بھی پارٹی ہیں یعنی کہ دوستو تیسرا فرنٹ ہے بیسکلی دیکھا جائے تو دراصل دوستو ہم نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ کہ کیجی وال سرکار جب ستہ میں آئی تھی اس سے پہلے کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی دلی میں اور دوستو اس وقت جو یہاں پر موڈی سرکار بھی پردان منطری کے پت پر نہیں تھے بیسکلی دلی میں ہنگامے ہوئے تھے اس میں دوستو بابا رام دےو پردان منطری نین موڈی انہا ہزاریا اور کئی لوگ کیجری وال یہ سب لوگوں نے دوستو مل کر دلی کی سرکار گرا دی تھی کانگریس کی اگر دوستو سوچئے کانگریس بھی موڈی جی جیسا روائیہ ہی کرتی اور کسی کو دلی میں بیٹنے تک نہیں دیتی آندولن پر تو کیا دوستو کوئی بھی کانگریس کی سرکار کو گرا پاتا اس وقت دوستو نہ ہی کسی سنستاؤں پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کانگریس کے دور میں نہ ہی کسی کو ڈرائیا دھمکایا جاتا تھا کوٹ کے ججوں کو لیکن آج دیکھی دوستو آج جو ہے یہاں پر اگر سرکار گرانے کسی کی جاؤ تو کسی کے باپ میں دب نہیں کہ سرکار گرا دے کیونکہ آج دیش بدل گیا آج بھئی تانہ شاہ کی سرکار آ چکی ہے فیلال تو یہ ہے دوستو کہ سیدھے سیدھا حادق پٹل نے صاف کہا کہ جب جب بی جے پی ہارتی ہے تب تب تیسرے فرنڈ کی تیاری وہ کر لیتی ہے اتارانے کو فیلال چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے سوگلی جو بڑی خبر نے کل کہا رہی آپ کو بتا دے دراصل مایا وطی بھڑکی بولے فیلال بی جے پی ہندو مسلمان ایک تا سے ڈرتی ہے دراصل دوستو مایا وطی نے موڈی شرکار پر بڑا حملہ بول دیا مایا وطی کا کہنا ہے کہ فیلال بی جے پی اور سماجوادی پارٹی یہ دو لوگ اسے جو ہندو مسلمان کے ملن سے ڈرتے ہیں دراصل دوستو سماجوادی پارٹی کو تو یوں ہی گھیرے میں لے لیا مایا وطی نے حالانکہ بی جے پی کی جہاں تک بات ہے وہ صحیح ہے بی جے پی کو لے کر مایا وطی نے صاف کا ہے کہ فیلال بی جے پی والوں کو ڈر لگ رہا ہے ہندو مسلمان کے ساتھ آنے سے مایا وطی نے یہ بھی کہا کہ اس سے تھوڑے بہت تو زخم بھریں گے ہی مظفر پر نگر میں جو دنگے کیے گئے تھے دوستو مظفر پر میں اس کے بعد جو کہیں نہ کہیں تھوڑی راحت ملے گی لیکن دوستو سوال یہ کہ کسانوں نے ایک تا فیلانی کی کوشش کی لیکن گودی میڈیا نے اس میں بھی اپنی فائدہ دیکھ کر اس ویڈیو کو غلط دھن سے چلایا تھا اب مایا وطی نے ہی موڈی سرکار کو گھیر لیا دیکھئے دوستو مایا وطی موڈی سرکار کو گھیریں یا نہ گھیریں لیکن کئی نہ کئی لوگ مایا وطی کو بی جے پی کی بی پارٹی کے نام سے بھی نواستے یعنی کہ بی جے پی کی بی پارٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں کیوں کیوں کہ انہوں نے کئی بار ایسے ڈیسیجن لیے دوستو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ کبھی کباری بی جے پی پر حملہ بولتی ہیں زیادہ تر کانگریس پر ہی حملہ ور رہتی ہیں فلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کاری یوگی کی پولیس کی گنڈا گردی دوستو مسلمان مفتی صاحب کی داڑی کھیچ کر دوستو ان کو دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے دراصل دوستو محلاؤں کے اوپر بھی لیٹھی چار کی ہے آپ کو بتا دوستو یہاں پر ایک جماعت نکلتی ہے دوستو جس میں کئی مسلم محلاؤں ہیں جو یہ معاملہ دوستو آزم گڑ کے ایک گاؤں کا ہے جہاں پر دوستو مفتی صاحب جو ہے لوگوں کو دین اور پیار محبت کی باتیں بتانے گئے تھے اس جماعت میں دوستو محلائیں آتی ہیں اور محلاؤں کو جو یہاں پر مفتی صاحب بیسکلی کہہ سکتے گیان دیتے ہیں یا پھر جو بھی وہ بتاتے ہیں دھرم کی باتیں اس کو لے کر جو یہ پوری جماعت رکھی گئی تھی جہاں پر دوستو آپ کو بتا دے آزم گڑ کے گاؤں میں جو یہاں پر عورتوں جمع ہو گئیں جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے کہ یوگی کی پولیس نے وہاں جا کر عورتوں کے اوپر لاتھی چارج کر دی جس کے بعد مفتی صاحب کو بیچ میں آنا پڑا مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ان کو کیوں مار رہا ہوں ہم تو جو یہاں پر پیار محبت کی باتیں کرنے آتے ہیں اور لوگوں کو دین سکھانے آتے ہیں تب ہی دوستو آپ کو بتا دے پولیس والوں نے مفتی صاحب کے ساتھ بھی گنڈا گردی کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی گئی ان کی داڑی کھیچی گئی اور ان کو گالیاں بھی بکی گئی ہیں اب آپ سوچئے دوستو کس طریقے کی جو یہاں پر یہ بربکتہ پھیلتی جا رہی ہے اتر پردیش میں دوستو لگاتار اس طریقے کے معاملے نکل کر سامنے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک دوستو ان جیسے لوگوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی چاہے وہ پولیس والے ہوں یا عام جنتا ہوں دوستو آپ دیکھئے کہ کیسے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے کیسے معصوم لوگوں کے اوپر دوستو لاتھیا چارج کروائی جاتی ہیں اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ آج دیش کے جو حالات ہیں وہ بت سے بتر ہوتے جا رہا ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک جماعت رکھی جاتی ہے اس میں مفتی صاحب کو پیٹا جاتا ہے ان کی داڑی کھیج دی جاتی ہے جس کے بعد دوستو وہاں کے جو مسلم لوگ تھے وہ سب لوگ سڑکوں پر اتر گئے پولیس کے بعد نارے بازی کرنے لگے حالان کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کریں گے قانون کے دائرے میں ریکر کریں گے اور ہماری پریشاسن سے مانگے کہ اس معاملے میں سنگیان لے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفتی صاحب کے پیر کو پورا پھار دیا گیا ہے ڈنڈے مار مار کے ان کے چوٹ آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ اتر پردیش کی پولیس ہونڈا غردی کے نام پر جانی جاتی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انگل گا رہی دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب نتیش کو بڑا جھٹکا جے ڈیو کی دوستو آپ کو بتا دے نیتا نے چھوڑی پارٹی دراصل دوستو آپ کو بتا دے جی ڈیو کی سامسط جی ہیں دوستو پریما چودھری نے جو یہاں پر جی ڈیو کو چھوڑ دیا ہے پریما چودھری نے دوستو نتیش پر غمبیر آروپ لگاتے ہو کہا کہ نتیش نے ان کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اس سال لیکن ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا گا جس کے بعد اب پریما چودھری کا کہنا ہے کہ وہ آر جی ڈی میں جا کر شامل ہوں گی آپ کو بتا دوستو نتیش کو بڑا جھٹکا لگ گیا ایک کے بعد ایک جی ڈیو سے پتے کٹتے جا رہا ہے اور ویدھائک جو اپنے استفے تیار رکھ رہا ہے نہیں تھا دوسری طرف دوستو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ نتیش سرکار کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں دوستو آج جو بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے اس سے ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلال بی جے پی والوں کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آرہا ہے اور اس جھٹکے کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بھارتی جنتا پارٹی دوستو جس طریقے کی راجنیتی کرتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں عام جنتا کافی پریشان ہے اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی کی راجنیتی کہاں تک جا رہی ہے اور کہاں تک چل رہی ہے عام جنتا کو ڈرانا دھمکانا یہ بی جے پی دوستو بیسکلی جو کام کر رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو جنتا ہے وہ غصے میں اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی کی جو راجنیتی ہے وہ پوری طریقے سے اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ دیش کی جنتا ڈبل انجن سرکار جو بیہار میں ہے نہ ہی کسانوں کے لیے کچھ کر رہی ہے نہ عام جنتا کے لیے کچھ کر رہی ہے نیتیش کے ساتھ ساتھ موڈی کے ساتھ ساتھ نیتیش بھی گھیرے میں آیا کیونکہ ڈبل انجن سرکار ہے بیہار میں اور ایسے میں لوگ سوال پوچھ رہا ہے فلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خواب نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو دراصل پردان منتری نرین موڈی کو لے کر آپ کو بتا دوستو جم کر برسے جیاں سنجر آوت سنجر آوت کا کہنا کہ پردان منتری نرین موڈی نے دیش کو بیج دیا ہے کچھ پونجی پتیوں کو دراصل دوستو سنجر آوت نے موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولتے گا کہ پردان منتری نرین موڈی دھیرے دھیرے کر کر دیش کا سودہ کر رہا ہے اور دیش کا جس طریقے سے سودہ کیا جا رہا ہے اس سے دیش کی آرتھیں کس تیتی اور بگڑ جائے گی آپ کو بتا دے سنجر آوت کا کہنا کہ یہ سرکار تو سب بیچ کر چلی جائے گی لیکن اگلی سرکار جو آئے گی اس کے لیے یہ سب کو سمالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ دیش کی ہر ایک ایک چیز بگ چکی ہوگی اس کے بعد دیش کو کس طریقے سمالا جائے گا آپ کو بتا دوں دوستو اڈانی امبانی کے ہاتھ میں ساری پروپٹیا سوپنے کا مطلب ہی کیا ہے لوگ سوال اٹھا رہا ہے سوال اٹھنا بھی چاہیے آج جس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے اور یہ جو چیزیں دوستو آپ کے اور ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے اس سے ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ دیش میں جس طریقے کی دوستو راجنیتی کی جا رہی ہے جو چیزوں کو بیچا جا رہا ہے کہ کر کر اس کو لے کر سرکار سے سوال پوچھنا تو بنتا ہی ہے اور سرکار سے سوال پوچھنا بھی چاہیے سرکار اگر سوالوں کے جواب نہیں دے گی تو پھر آخر کون دے گا فلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو چترہ ترپارٹی کا پورا ویڈیو دوستو ہوا وائرل کھل گیا سارا بھید دراصل دوستو جب گودی میڈیا کسانوں کو بدنام کرتی ہوگی تو کسانوں کو بھی دوستو ایسا ہی غصہ آتا ہوگا جیسے کہ چترہ ترپارٹی تلملہ اٹھی ہیں سوچئے دوستو یہ تو ایک ہی بار میں تلملہ اٹھی جب کسانوں نے وہ لگائے نعرے کہ گودی میڈیا مردہ بات گودی میڈیا حرام خور اس طریقے کے نعرے لگائے گا ہے اب دوستو چترہ ترپارٹی کا ایک چھوٹا سکلی وائرل ہوا تھا لیکن دوستو اب پورا ویڈیو سامنے آگایا جس میں دراصل دوستو جس نے یہ ویڈیو کو جو ریکارڈ کر رہا تھا وہ نعرے لگ رہے تھے وہاں پر چترہ ترپارٹی مردہ بات گودی میڈیا مردہ بات گودی میڈیا حرام خور اس طریقے کے نعرے لگ رہے تھے اور چترہ ترپارٹی کو لوگوں نے نعرے لگا لگا کر وہاں سے الٹے پیر دوڑا دیا گئیں تو تھی انٹرویو لینے ریپورٹنگ کرنے لیکن چترہ ترپارٹی کو کسی ریپورٹنگ نہیں کرنے دی اور وہاں سے الٹے پیر دوڑا دیا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو جیسے ہی وہاں پر گودی میڈیا مردہ بات کے نعرے لگے تو چترہ ترپارٹی کو پولیس نے کسی طریقے سے وہاں سے نکالنے کوشش کی ان کو نکال کے لے جا رہے تھے تب ہی جو یہ ویک تھی موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا اس کے کیمرے پر ہاتھ مار دے تین چترہ ترپارٹی غصے میں تب وہ آدمی بھڑک جاتا اور بولتا دیکھئے کیسے جو یہاں پر یہ گودی میڈیا حرام خور گودی میڈیا کیمرے پر ہاتھ مار رہی ہے اور کیمرہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی کہ دوستو سوچئے چترہ ترپارٹی کو اتنا برا لگا ایک دن کسانوں کے بیچ میں گئے ان لوگوں نے مرد آباد کے گودی میڈیا کے نعرے لگایا تو چترہ ترپارٹی اتنی ہائے پر ہو گئی کہ جو یہاں پر موبائل پر ہاتھ مار دیا یعنی کہ ہاتھ اپائی پر اتر آئیں سوچئے دوستو ان کسانوں پر کیا بیٹھتی ہوگی جن کو چترہ ترپارٹی روز اپنے نیوز چینل پر بیٹھ کر بدنام کرتی ہیں کہتی ہیں یہ آتنگوادی ہیں خالستانی ہیں یہ تو پروپیگنڈا ایک راج نیتک ہے جو بھی کہا جاتا ہے دوستو ان گودی میڈیا کی طرف سے سوچئے کسان بھی اگر اسی طریقے سے بیہیف کرے تو کیا کسان کو غصہ نہیں آتا ہوگا دوستو اپنے بارے میں اتنی بیکار بیکار باتیں سن کر لیکن جس طریقے سے دوستو یہ سب کچھ ہو رہا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بہت ہی درباگے پورے سوچئے دوستو ایک طرف یہ میڈیا ہے اور ایک طرف دوستو عجیت انجم صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر مجھے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں دوستو عجیت انجم صاحب پسینے میں ہیں اور وہ ریپورٹنگ کر رہا ہے تب ہی وہاں پر ایک کسان بھائی آتے ہیں اور عجیت انجم کا اپنے ہاں سے رومال سے پسینہ پوچھنے لگتے ہیں جس کے بعد دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا آپ کو بتا دے دوستو عجیت انجم کو لوگوں نے بہت پیار دیا اور یہ لکھا کہ آپ سچ میں آپ اس پیار کے حقدار ہیں کیونکہ دوستو دیکھئے ہم بھی پترکار ہیں عجیت انجم سر پترکار ہیں ابھی سر شرمہ پترکار ہیں رویش کمار سر پترکار ہیں ساکشی میم پترکار ہیں اور بھی بہت اچھے پترکار لوگ ہیں جو کہ پترکار تھا اچھے سے کر رہا ہے جو سچی پترکار تو دوستو ان کو لوگوں نے پوری عزت دی ان پہ تو نہیں لگے یہ گودی میڈیا مردبات کے نارے لیکن دوستو آج جس طریقے سے اس گودی میڈیا کو جو منسٹری میڈیا جبھی جسے کہا جاتا ہے اس کو لوگ گھیر رہا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں دوستو اپنے لیے خودی کھڑا کھوڑا ہے موڈی کی مخالفت کر 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 فیلال چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دے دراصل دوستو آپ کو ہریانہ میں کسانوں کی مہا پنچائت ہو کر رہے گی گرونام چڑونی بھڑکے دراصل دوستو گرونام چڑونی کہنا ہے کہ کرنال کی نئی منڈی کو گھیر لیا جائے گا اور کسان آندولن کر کر رہے گا دراصل دوستو دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کرنے کے بعد ہریانہ کرنال میں کسان بھڑک گئے ان کا کہنا ہے جان بوچ کر بھارتی جنتہ پاٹی ہے سب کچھ کرا رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسان اب جگہ جگہ اپنی جنت سبائے کریں سوری مہا پنچائت کریں اور دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دراصل جو پچھلی مہا پنچائت ہوئی مدفر پرن میں اس میں دوستو جو پندرہ سے بیس لاکھ کسان جھٹے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پاٹی بوکھلا گئی ہے بی جے پی دوستو اس لیے بوکھلا رہی کیونکہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اسے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ فیلال چل کیا رہا اور آج جس طریقے کی راج نیتی چل رہی ہے یقین مانی ہے دوستو بی جے پی کا ونٹا ڈھال ہو چکا ہے بھلے اس کو ادھر ادھر سے ووٹ جھٹا لے وہ تھوڑے بھوت لیکن بی جے پی کو اس دیش کی جنتہ بکھاڑ کر فیک دینا چاہتی ہے دیش میں دوستو لگتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پاٹی کے راج نیتی بس یہیں تک ہے اور لوگ اس پر کہیں نہ کہیں آپتی جتا رہے ہیں آپ جس طریقے سے راج نیتی کر رہے ہو لوگوں کو پریشان کر رہے ہو اس پر سوال تو اٹھن گئی فیلال تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی پردان منتی انمودی کی ان خراب نیتیوں کا دل سے شانتی پوڑھنگ سے ورہوت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبا دیں